بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے بات کرنی ہے کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی سے منظور ہونے والے بجٹ میں جو اہم نکات ہیں جو ٹیکسز ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جس میں میں نے چار پوائنٹ بنائے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ گھریلو سارفین پر کہ کتنا بڑا گھر ہوگا اور کتنا ٹیکس لگے گا آپ پر مطلب آپ کا جو رہائشی گھر ہے نا اس پر بھی اب ٹیکس لگنے جا رہا ہے نمبر ٹو پہ فوجی اور ریٹائرڈ وفاقی اور صوبائی ملازمین کو بہت بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے وہ بیچیں وہ خریدیں ان کو بہت بڑا ریلیف دیا گیا اس کو بھی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد نمبر تین پہ جو بلڈر اور ڈیویلپر اذرات ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان تمام کو اب ایک نیٹورک میں لے جا رہا ہے کہ جو کمائیں گے اس میں سے ٹیکس دیں گے اور نمبر ٹو پہ پروپٹی الارٹمنٹ اور اس کے انتقال کوئی بھی پروپٹی اگر کسی بندے کو الارٹ ہوتی ہے اور یہاں کوئی بندہ انتقال کرتا ہے کسی کی پروپٹی کا یہ انتقال فوت آنے والا نہیں ہے کہ ایک پروپٹی جب کسی دوسرے بندے کے نام پر منتقل ہوتی ہے اس کو انتقال کہتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے فائلر اور نون فائلر کا یہاں پر بہت زیادہ ذکر ملے گا آپ کو تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے جو کہ تسلسل کے ساتھ تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سامنے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے گزشتہ روز قومی سامنے سے منظور ہونے والا وفاقی بجٹ میں ایک سے لے کر مطلب ایک سے دو ہزار گز کے رہائشی مکان گھر فلیٹ یا کوئی جگہ آپ کے نام پر ہے تو جہاں پر آپ رہائش پذیر ہیں اگر وہ ایک سے لے کر دو ہزار گز کی ہے تو آپ کو سلانہ جو ٹیکس پڑے گا وہ دس لاکھ روپے پڑے گا اگر دو ہزار گز سے بڑھ کر جتنی بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو سلانہ جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑے گا یہ ٹیکس کی سرا جو ہے وہ فاقی حکومت نے بجٹ منظور ہونے کے بعد مقرر کر دی ہے اور یہ ٹیکس جو ہے وہ ہر بندے کو دینا پڑے گا اگر اس کے نام پر پروپٹی ہے ظاہر نام تو بھے اگر کسی بندے کا نائسی آپ ڈالیں گے کسی بھی جگہ پر جو ہمارے آدارے لینڈ کنٹرول آتھارٹی ہے اس پر ڈالیں گے تو سارا نٹیل سامنے آجے گی تو رہائشی مکان پر اب آپ کو دس سے پنگرہ لاکھ روپے اگر آپ کی جو رہائشی مکان ہے وہ اس زبرے میں آتا ہے تو دینا پڑے گا دوسرے جبکہ سرونگ اور رٹائرڈ آفیسر سبائی اور جو وفاقی سطح پر کام کر رہے ہیں اور جو فوجی رٹائرڈ ہیں ان کے لیے بڑی خوشکبری ہے جی ان کے لیے کیا خوشکبری ہے کہ وہ غیر منقولہ جائداد کی خرید و فروخت جو ہیں وہ کھلے دل سے کریں ان کو اس بجٹ میں چھوٹ مل گئی ہے جی جو سرونگ اور رٹائرڈ جو کام کر رہے ہیں اور جو ابھی رٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے ان کو کھلی چھٹی ہے وہ اپنی جائداد کو بیچیں خریدیں ایڈوانس ٹیکس نہیں دینا پڑے گا جو عوام پر بوجھ ہے وہ ان آفیسرز رٹائرڈ آفیسرز زخمی ہونے والے اور تمام مسلح فرواز کے جو آفیسرز ہیں سب پہ جو ہے وہ ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی ہے وہ غیر منقولہ جائداد بیچیں خرید دیں جو مرضی کریں ان پر کوئی ٹیکس اس بجٹ میں منظور نہیں کیا گیا نمبر تین پہ جو بات ہم نے کہنے کہ اسوسییشن آف پرسنس کے لیے چھپن لاکھ سے زیادہ اگر کوئی بندہ ارن کرتا ہے تو اس کے لیے پہلے جو ہوتا تھا کہ وہ چالیس پنتالیس فیصد ادا کرتا تھا اب جو مقرر کر دیا گیا ہے وہ چالیس فیصد ہے اس میں اب کمی کی گئی ہے کیونکہ اسوسییشن جو ہیں وہ فلاہ کے لیے موسلی کام کرتی ہیں اس کے بعد اگر سلانہ ایک روڑ سے زیادہ اگر انکم ان کی ہے ایک روڑ سے تجاوز کر جاتی ہے تو ان کو دس رپیس سرچارج دینا پڑے گا یہ ٹیکس ان پر لگایا گیا ہے وہ انکم ٹیکس کے اوپر ہے اور باقی جو ہے وہ جو ریلیف ملا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے بجٹ میں اس بجٹ میں بیلڈرز اور ڈیویلپرز کے لیے بھی ٹیکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے اگر بیلڈر لاکھ روپے لگاتا ہے اور دو لاکھ کماتا ہے یا پچاس روپے بھی کماتا ہے تو جو اس نے لگایا اور اس پر جو کمایا وہ تمام تر حکومتی اداد و شمار میں ہوگا اور اس پر اس نے دس پرسن یا پندرہ پرسن جو ہے جتنے بھی ڈیویلپر حضرات ہیں وہ اور جتنے بھی کوئی بھی بندہ جو کہ خرید و فروخت انویسٹمنٹ کی نظر سے دیکھتا ہے ان تمام پر دس سے پندرہ فیصد انکم پر جو ہے وہ ٹیکس لاغو ہوگا اور یہ سلانہ ٹیکس ہوگا اس کو آپ کو دینا ہی پڑے گا اس کے بغیر نہ آپ کی ریجسٹریوں ہوں گی نہ انتقال ہوں گے نہ کوئی ادھر ایکٹیوٹیز ہوگی کیونکہ آپ جب تک ٹیکس ادار نہیں کریں گے یہ پورٹل کام ہی نہیں کریں گی اب جو ہے وہ سلسلہ کافی زیادہ سنگین ریلیف دیا گیا ہے اور کچھ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں اب وفاقی بجٹ میں پروپٹی الارٹمنٹ اور انتقال الارٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ حکومت کی یا کسی ادارے کی طرف سے ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ بورڈ آپ کو نظر آتے ہوں گے فوجی الارٹمنٹ یا فلانے آفیسر کی الارٹمنٹ یا فلانے ادارے کی الارٹمنٹ یہ الارٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ کسی بھی آدارے کی طرف سے اپنے کسی بھی بندے کو توفہ تن یا ان کو جو ان کی سروسیز ہیں اس کے عوض جو انہوں نے سندگی پر دی ہوتی ہیں ان کے عوض ان کو الارٹ کی جاتی ہیں کچھ پلوٹ یا ان کو گھر بنانے کے لیے جگہ دی جاتی ہے یا سیدھے سیدھے گھر ہی دے دی جاتی ہیں تو وہ جو الارٹمنٹ ہوگی اور انتقال ہوں گے انتقال مطلب کوئی بھی پروپٹی ہے جو اگر میرے نام پر پروپٹی ہے تو میں اپنے بھائی کے نام پر یا رشتدار کے نام پر یا کسی دوست احباب کے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں تو وہ پروپٹی جو میں ٹرانسفر کروں گا اس کو کہتے ہیں کہ پروپٹی کا لیگل طور پر انتقال ایک دوسرے بندے سے ایک بندے کا دوسرے بندے کے نام پر ہو جاتا ہے تو یہ پروپٹی کا جو انتقال ہوتا ہے اس پر بھی اب اور الارٹمنٹ پر بھی اب جو ہے وہ فائلر اور نون فائلر کا زمرہ استعمال ہوگا اور ان پر ٹیکس آئید ہوں گے اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو الارٹمنٹ اور انتقال کے سلسلے میں تین فیصد ٹیکس دینا پڑے گا اور اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو پانچ فیصد ٹیکس فیڈرل ایکسائز ٹیکس جو ہے ایف ای سی جو ہے یہ ٹیکس دینا پڑے گا یہ وہ تمام ٹیکسز ہیں جو کہ فیڈرل حکومت نے لگائے ہیں وفاقی بجڈ ہے وفاقی بجڈ میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر اگر بھی کسی زمین کی خرید و فروخت ہوتی ہے یا کوئی بندہ اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے یا کوئی بنجا فوجی ہے یا لٹائرڈ آفیسر ہے یا کوئی بھی سویرین ہے اس پر اور فوجیوں پر اور دوسرے اداروں پر جو بھی الارٹمنٹ کرتے ہیں ان پر تمام تر ٹیکس کی ڈٹیل جو ہے وہ اس بجڈ میں بتائی گئی ہے اور جتنے بھی ڈیویلپر حضرات ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے ٹیک ہے ڈیویلپر پر آپ لگائیں مگر جن پر چھوٹ دی جا رہی ہے ان کو بھی آپ لے کے دے چلیں کہ کیا وہ اپنی جائداد کی خرید و فروخت کے دریان کیا وہ تمام تر باقی شادیوں کی طرح ہی سرب نہیں کرتے تھے تو ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ قانون من گیا ہے کہ جہاں پر تمام تر پاکستان کے سویلینز جو ہیں وہ ٹیکس بتا کریں گے مگر افسر شاہی جتنے بھی فوجی جتنے بھی ہمارے بیوروکریٹس جتنے بھی ریٹائیڈ آفیسرز سیونٹین اور ٹوانٹ سے لے کر آگے ٹوانٹی ٹو تک جتنے بھی آفیسرز ہیں چاہے وہ فاقی ہیں چاہے وہ سبائی ہیں چاہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کو ٹیکس میں چھوڑ دی گئی ہے تو ان کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے مگر پاکستانی عوام پر گھر کے جو اوپر جو ہے وہ دس سے پندرہ لاکھ رپے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے یہ آج تھی معلومات تھی ممید کرتا ہوں اس معلومات سے فائدہ ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیچے بلیک کلر کا سبسکرائب بٹنوں کو اس کو دبا لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آج کے لئے اتنے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ